اسلام علیکم گائز میں ہوں سید زشان حمدانی اور آئی ہوپ کے آپ سب خیریت سے ہوں گے تھامنیل دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے پروپرٹی کی اوپر جو ایس بی آر کے ٹیکس ہیں وہ ریوائز کر دیے گئے ہیں ویسے تو اب یہ ایک عام سی بات بن گئی ہے کبھی باتا چلتا ہے جی ڈالر کی قیمت بات رہی ہے کبھی پیٹرول کی قیمت بات رہی ہے کبھی ڈیزل کی قیمت بات رہی ہے اور کبھی جو ہے وہ ریال سٹیٹ کی اوپر ٹیکس ریوائز کر دیے جا رہے ہیں تو ویسے تو یہ کوئی بہت زیادہ حیرانگی کی بات نہیں ہے لیکن چونکہ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ایف بی آر کے جو ٹیکس ہیں ریال سٹیٹ کی اوپر وہ بڑھا دیے گئے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک کہاوت سنانا چاہوں گا جب میں ساتھویں یا آٹھویں کلاس میں سکول میں پڑھتا تھا تب میں نے یہ کہاوت سنی تھی کہ گاؤں میں ایک شخص کے پاس ایک مرگی تھی اور وہ سونے کا انڈا دیتی تھی وہ شخص نہیں وہ سونے کا انڈا جو ہے وہ مارکیٹ میں فروغ کرتا تھا اور دن بدن وہ آہستہ آہستہ امیر ہوتا جا رہا تھا ایک دن اس شخص کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم یہ جو روز اتنی مشاکت کرتے ہو یہاں سے انڈا اٹھائے ہوئے مارکیٹ میں جاتے ہو وہاں فروغ کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے لا رہے ہو اور اس طرح تمہیں امیر ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو کیوں نہ تم اس مرگی کو ایک ہی دفعہ زبا کر دو اور اس میں تمام انڈے نکال کر ایک ہی دفعہ فروغ کر دو اور تاکہ تم رات و رات جو ہے وہ امیر ہو جاؤ تو اس شخص نے لالش میں آ کر اپنی مرگی زبا کی اور اس طرح سے وہ مرگی سے بھی ہاتھ دو بیٹھا اور انڈوں سے بھی ہاتھ دو بیٹھا سیم یہی مثال اس وقت ہماری یہاں پر حکومت کی ہے ہمارے حکمرانوں کی ہے کہ ہماری یہ عوام جو کہ بالکل خاموش سمم بکم ملی ہوئی ہے اور اس کی اوپر آئے دن ٹیکس لگاتے جارہے لگاتے جارہے بجائے اس کے کہ یہ عوام کو کچھ ریلیکس ایشن دیں چونکہ اس وقت ہمارے ملک جو ہے وہ سارے ان کاروباروں سے اگٹھے ہوئے ٹیکسز پر چلتا ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ ان تمام کاروبار کے اندر ریل سٹیٹ انڈسٹری جو ہے کیونکہ ریل سٹیٹ انڈسٹری کوئی چھوٹی نہیں ہے اس کے اندر کنسٹرکشن ہے اس کے اندر میٹیریل آہ داتا ہے اس میں پروپٹی کی حدید و فروخت ہے ریل سٹیٹ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اس سے حکومت کو سالانہ اربو کھربو روپے کا ٹیکس جمع ہوتا ہے دوہ دار بیس اور دوہ دار اکیس کے ان دو سال کے اندر جو پروپٹی ہم نے فروخت کی ہے گلبرگ سسائیٹی کے اندر اس کے اوپر میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اربو روپے جو ہے ٹیکس ایف بی ایر کے اکاؤن میں جمع کیے ہیں فرزمبل اگر کچھ شخص ایک پراؤڈ ہریتا تھا تو وہ اس کا جو ڈیٹ دو لاکھ ٹیکس ہوتا تھا وہ ہم ایف بی ایر کے اکاؤن میں جمع کرواتے تھے تو یہ صرف میں اپنا کہہ رہا ہوں کہ میں نے اتنا ٹیکس جمع کروایا عربوں کا اگر لفظ نہیں تو کرونوں روپے میں کم سے کم میں نے ٹیکس جمع کروایا ہے سیم ایسے ہی یعنی عربوں کھربوں روپے کا یہ ریال سٹیٹ کی انڈسٹری سے حکومت کو ٹیکس جمع ہوتا ہے جس سے ہمارا ملک جو ہے یہ سروائیو کر رہا ہے اور اب ہماری اس حکومت کی جو پولیسیاں ہیں انہوں نے بھی سیم وہی کلیہ اپنایا ہے کہ ایک ساتھ ہی مرگی زبا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ایف بی ایر کا ٹیکس ہے وہ پہلے فائلر کے لیے 1% تھا پھر اسے بڑا کا 2% کیا پھر اسے 3% کیا پھر اب جو ہے اسے 3% کر دیا ہے اور نون فائلر کے لیے جو ٹیکس پہلے 2% تھا اسے 7% کیا اور اب وہ 10.5% ٹیکس کر دیا گیا ہے تو یعنی ایک ساتھ جو ہے وہ عوام سے ٹیکس اگٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا پتا ہم بھی ایک رات میں سارا ٹیکس اگٹھا کر کے تو ہم بھی رات و رات ترقی کر جائیں یا ہمارے پاس ملک قومی خزانہ جمع ہو جائے اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے اس پولیسی میں جو ٹیکس اگٹھا ہوا ہے دوہزار اینکیس اور دوہزار بائیس میں وہ آپ نے اس بجٹ میں دیکھا ہے بلکہ ریال سٹیٹ انڈسٹری کو بری طرح سے تباہ و بربار کر کے رکھ دیا ہے ان حکمرانوں نے تو جیسا کہ یہ تمام ٹیکس جو ہے وہ آئی ایم ایپ کو خوش کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں سود پر کرز دے سکے اور سود کے بارے میں تو آپ کو بتا ہے کہ سود حرام ہے اور جن جس کسی نے بھی سود پر کرز لے کر ترقی کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ دلدل میں ہی گیا ہے اور سیم یہی مثال ہماری ہے کہ پچھتر سالوں سے ہم سود پر کرز لے جا رہے ہیں کرز لے لے کر ملک کو چلا رہے ہیں اور جس وجہ سے بجائے اس کے کہ ہم اوپر کی طرف جائیں اور ہم دن بہ دن جو ہے وہ کھڑے میں جائے جا رہے ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے اپنے ملک کے اندر سے جو پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے جو ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے اس سے ملک ترقی کرتے ہیں نہ کہ اگر آپ دوسرے جسا آئی ایم ایف وغیرہ کو آپ اپنے ملک کی اپنی غریب عوام کے اوپر ٹیکس لگا کر ان کو خوش کر کے سود پر آپ کرز لیں اور آپ کہیں جی اب ہمارا ملک جو آپ ہمیں سود پر کرزہ مل چکا ہے اب ہم جشن منائیں گے اب ہم عید منائیں گے اور اب جو ہے ہمارا ملک ترقی کرے گا ایسا کبھی نہیں ہوتا تو ہماری یہاں پر حکومت پاکستان سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ ریال سٹیٹ انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اس سے حکومت کو کافی زیادہ ٹیکس اگٹھا ہوتا ہے اور اس کو زیادہ زیادہ ریلیکسیشن دی جائے تاکہ زیادہ زیادہ ٹیکس اگٹھا ہو اور ہمارا ملک یہ ترقی کرے تو ہماری چینل پر فرسٹ ٹیم آئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کرنا مد بولیے گا تاکہ ہماری اس طرح کی انفارمیٹیوز کا ریٹفکیشن آپ تک پونٹ کر رہے بزاک اللہ